اسلام علیکم guys back to my youtube channel so guys آج میں جس گاڑی کا ریویو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے چنگان ایلسوین so یار یہ گاڑی بہت آؤٹ کلاس ہے دکھنے میں بہت بہر ہی ہے ہمارے جو یہاں پہ پاکستان میں سٹی اور یار اس کے کمپیٹیٹر ہے تو میرے حساب سے یہ بیسٹ گاڑی ہے مگر مگر کافی زیادہ لوگ سن روف کروز کنٹرول دیکھ کے تھوڑا سا فیدہ ہوئے پڑے ہیں اس پہ میں تھوڑے اس کی اصلیت بیان کرنا جا رہا ہوں برو سب سے پہلے یہ بات آپ کو میں سٹارٹنگ بیٹ یہاں سے کروں کہ اس کے جو الائے ریمز ہیں وہ الومینیم کے نہیں ہیں سٹیل ریمز ہیں کچھ لوگ وہ جو کہتے ہیں نا ہر دکھتی ہو چیز چمکتی ہو چیز سونا نہیں ہوتی سو تھوڑا سا یہ سین ہے آپ خود بھی ایک مائنڈ میں سوچیں کہ ٹونٹی سکس ملیک میں آپ جو گاڑی پرچیز کریں کیا یہ ویلیو ٹو منی ہے بھی صحیح کیونکہ کافی زیادہ لوگ چیزیں فیچرز دیکھ لیتے ہیں اور جب ان کے گاڑی ہاتھ میں آتی ہے اور وہ کہتے ہیں اوہو یار یہ کیا کر بیٹے اس لئے کہہ رہا ہوں ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھنا سو لیٹس سٹارٹ فرسٹ آف آل اس کے الائز کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے سٹیل الائز ہیں اس کے الیمینیم کے الائز نہیں ہیں سو اگر آپ کو ہرڈلی کوئی کھڑا لگ جاتا ہے جیسے پاکستان میں موٹر ویس پہ بھی اکثر کھڑے آ جاتے ہیں سو ہائی سپیڈ پہ اگر اس کو کھڑا لگے گا تو کنفرم بات ہے اس کا ریم اس ٹیم نہیں بچنا سو فرسٹ آف آل دوسری بات یہ کہ اس کی جو شوکس ہیں وہ اس کی شوکس جو ہیں اس میں کمانیاں لگی ہوئی ہیں جو ہماری راوی وغیرہ میں آتی ہیں اس کی بسیکلی شوکس ہیں بٹ اس کو سپورٹ دینے کے لیے کمانیاں یوز ہو رہی ہیں سو کچھ اب بہت سے ایسی چیزیں ہوتے ہیں لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں گاڑی کو بعض سٹرکچر دیکھتے ہیں اور بس بھائی یہ ہی گاڑی ہے یہ بہت اچھی ہے ایل سی ڈی دے رہے ہیں یہ چیز دے رہے ہیں چیز دے رہے ہیں سیکنڈ بات اس پہ آ جاتے ہیں اس میں جو ایل سی ڈی آ رہی ہے وہ کوئی ہیوی ایل سی ڈی نہیں ہے نہ ہی انرویڈ ہے نہ ہی اس میں ایپل کار پلے کچھ بھی نہیں ہے اور سیکنڈ بات جب آپ آ جاتے ہیں اس کی کی پہ اوپر اور جب اس کی کی میں نے اپنے ہاتھ میں لی تو ایسے لائٹ ویٹ تھی جو دو دفعہ گرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے اور تھرڈ بات اس کا جو سن روف ہے وہ گلاس میٹیریل میں نہیں ہے پلاسٹک میٹیریل میں ہے مجھے یہ چیز اچھی لگیا ہے بٹھ پھر بھی گلاس میٹیریل ایک پریمیم لوگ کی نشانی ہوتی ہے اور سن روف آپ کا سیف رہتے ہیں اس سے اور وہ زیادہ ہیٹ ایبزورب نہیں کرتا گلاس جو پلاسٹک ہوتا ہے بہت زیادہ ہیٹ ایبزورب کر لیتا ہے جس کی وجہ سے گھاڑی کے اندر ہیٹ بنی رہتی ہے سیکنڈ بات آ جاتا تھرڈ بات آ جاتے ہیں اس کا جو سپیڈو میٹر ہے وہ ڈیجیٹل ہے کیونکہ ڈیجیٹل گھاڑی کا کوئی بھی سپیڈو میٹر اب تا پاکستان میں کامی ہے کیونکہ اس کے ڈیش بورڈ ہیٹ ہو جاتا ہے اس کا جو انجن فانڈیشن ہے وہ اگزیکٹ اس کی میٹر کے ساتھ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے اندر ہائیڈرالک سٹیرنگ آتا ہے ہائیڈرالک سٹیرنگ آپ کو پتا ہے کہ ریبون میں آتا تھا اور اس کی سب سے زیادہ گندی جو چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ان سٹیرنگ کو جتنا زیادہ زور سے جھٹکا لگتا ہے اتنے ہی تیزی سے ان کا آئل لیکنگ والے ایشو سٹارڈ جاتے ہیں جیسے ہمارے سی ڈی اور بائکس میں ہوتا ہے کہ جو سائٹ پہ ٹاپٹ ہوتے ہیں وہ لوز ہو جاتے ہیں سو کچھ گاڑی کے سٹرکچر اور سین اس طرح کے گیا ہے سو گائز آپ کو جو اس کے اندر پروجیکٹنر ہیڈ لیمز مل رہے ہیں تو اس کی جو ایک بڑے مزے کا سین یہ ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب بھی فوگ لائٹس انسٹرال کرواتے ہیں اچ ای ڈی وغیرہ ان میں چھوٹے چھوٹے فینز لگے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جگہ ہیٹ نہیں ہوتی ہے اور وہ خراب جلدی نہیں ہوتی ہے اور جو ان کی پروجیکشن ہینڈ لیمز ہیں ان میں نہ تو کوئی چھوٹے فینز ہیں تاکہ ہیٹ ابزورب ہو اور ہیٹ باہر کی طرف نکلے یہ اس کے سب سے بینڈ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے اس کے ہیڈ لائٹس ہیٹ ہو سکتی ہیں اور یہ خراب بہت جلدی ہو سکتی ہیں اب آپ جب ان نئی ہیڈ لائٹس کے پرائز بتا کریں گے تو وہ تقریبا 45000 سے لے کر 65000 تک جا رہی ہیں وہ ڈیپینڈنون کالٹی اور ڈیپینڈنون کنٹری ہیں اب کافی زیادہ لوگ یہی چیز یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی صرف اور صرف لکس میں نہ مرا کرو اندر دیکھا بھی کرو کہ آپ چیز کیسے لے رہے ہو اب اس کے ٹائرز کی بات پر آ جاتے ہیں چھبیس لاکھ میں آپ چھبیس لاکھ روپے خرچ کر رہے ہو کم از کم ٹائر تو ان کو کومو یا یوکوہاما یا کوئی تو اچھے دینے چاہیے تھے انہوں نے اٹھا کے ڈائیمنڈ کے دے دی ہیں یہ ڈائیمنڈ کے ٹائرز آپ کو بتا ہے ہماری موٹسائیکلوں میں بھی ڈائیمنڈ کے ٹائر رہتے ہیں وہ بھی ہم چینج کروا کے کوئی اچھی کمپنی کے سرویس وغیرہ کے لگواہ لیتنے ہیں جس سے اچھی گریپ ہو جاتی ہے اور مجھے یہ بتاؤ یہ جو آپ یاریس کو اتنا برا کہہ رہے ہو کہ یہ اتنی لفٹڈ گاڑی ہے اور یوں ہے برو آپ کو جو ایلسمن ہے اس کا سائز اور یاریس کا سائز سیم ہے آپ گوگل کر کے چیک کر سکتے ہو جہاں تک اس کی ٹرنگ کا تعلق ہے ٹرنگ کی جو قوالٹی ہے جو اس کے اوپر میٹیریل یوز ہوا ہوئے نا ایلسمن پہ اس کی قوالٹی ایک دم بکواس ہے اور جو آپ اس کو ٹین ڈبا نہیں کہتے جیسے یہ ٹین ڈبے والا سینج ہے ایسے ہی آپ سے بھی کو بدنام کیے کھڑے ہو جیسے لفافہ اصل لفافہ تو آپ کو نظر نہیں آرہا آپ اس کے اگر بلٹ کوالٹی پہ جاتے ہوں اندر انٹیریل کی تو ایک دم بکواس ہے اگر چیزوں کی سٹرکچر پہ نہ جائے کرو چیزوں کی قوالٹی پہ جائے کرو اکثر جپان اسمبل جو انٹیریل ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں بہت عجیب ہوتے ہیں مگر ان کے جو ریسپونس ہوتا ہے ان کا جو ہیٹ ابزورم وہ ہوتا ہے اور وہ جس قوالٹی میں آتی ہے نا آؤٹ کلاس قوالٹی ہوتی ہے اکثر لوگ مارک ایکس کے بارے میں کہتے تھے یار اس کا جو ڈیشپورڈ ہے وہ بہت زیادہ گندی قوالٹی ہے یار گندی قوالٹی سے مراج یہ نہیں ہوتا کہ گاڑی آپ کو ریسپونس اچھا نہیں اس کا بیچ میں کریک آ جاتا تھا کریک اس وجہ سے آتا تھا کیونکہ باہر کی ملکوں میں گرمی اتنی نہیں پڑتی جتنی ملتان پاکستان میں پڑتی ہے اب آپ خود ہی تھوڑا سا اندازہ لگا لو کہ اس گاڑی کے ساتھ کیا ہو سکے گا سو گائز آپ یوٹیوب پہ جا کے بہت سے آپ کو ویڈیوز ملے گی کہ گاڑی یوں اچھی ہے یوں اچھی ہے یوں اچھی ہے یار جو یوزر ہوتا ہے نا اصل مین جو سین ہوتا ہے آپ اس کا آن ریویو دیکھیں تو میں نے آن ریویو دیکھ کے ایک دفعہ شوق ہو گیا کہ یار یہ اتنی گاڑی کی طریف کر رہا ہے اب جب انڈ ویم سنیل بھائی نے اسے پوچھا کہ بھائی آپ نے گاڑی کتنی چلے تو اس نے تین یا چار سو کلیمیٹر کا کہہ دیا وہی بات ہے یار گاڑی کے ابھی پوری مائلیج پوری نہیں ہوئی تو آپ اس کا آن ریویو کیوں لے رہے ہو بھی جہاں تک آپ ڈیجیٹل آرپی ایم کی بات ہے تو آج تک آج تک پاکستان میں ڈیجیٹل آرپی ایم ڈیجیٹل سپیڈو میٹر کبھی کامیاب نہیں ہوئے سیوک ٹربو میں بھی یہی مسئلہ تھا کہ ڈیجیٹل آرپی ایم دے دیا تھا اور ڈیجیٹل سب کچھ دے دیا تھا ایک ہی میٹر کے اندر وہ بیٹا گھرک ہو گیا وہی سے جہاں تک اس کے میررز کے سائیڈ میرز کے کالٹی کی بات ہے تو اس کے اوپر جو تھرڈ کلاس پلاسٹک یوز ہوا ہوئے ہیں اس کے اندر اگر آپ گائز دوسری گاڑیوں میں دیکھتے ہو تو ایک جو گٹکے ہوتے ہیں جو الیمینیم کے بنے ہوتے ہیں جو سائیڈ میرز کے اندر استعمال ہوتے ہیں اس میں یار حد ہے ادھر بھی انہوں نے پیسے بچائی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی یہ پیسے بچا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے بھائی 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 لاسٹ ٹائم بتا رہا ہوں اگر آپ ابھی بھی ایلس بن بک کروانے جا رہے ہو تو ایک بات ذہن میں ڈال لو کہ یہ گاڑی پیسے تو آپ کو نظر آ رہے ہیں مگر آپ کوالٹی پر نہیں دیکھ رہے ہیں ہمیں اپنی جان پیاری ہے پیسہ بہت پیسہ ہر شخص کے پاس ہے بس وہ ایسی چیزوں پر لگا بیٹھتا ہے جو بعد میں اس کے پچھتا ہوا کی باعث بنتی ہیں سو گائز اب آئیے پروٹون ساگا سو گائز مجھے اس کی جو بلڈ کوالٹی ہے میں اس کو اگر اس کے صرف ایک ڈیش بورڈ پر آپ تھپڑ مارتے ہو مطلب اس کو زور سے ہٹ کرتے ہو تو ایسی آواز آئے گی نا آپ کو آپ سوچنے لگے کیونکہ شروعوں پر گاڑی کھڑی ہوتی ہے تو آپ ایسی حرکت نہیں کر سکتے جب آپ کے اپنے گاڑی ہاتھ میں آتے ہیں تب آپ ایسی حرکت کرو تو پتہ چل جائے آپ کو کہ اصل بلڈ کوالٹی ہے کیا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ گلوسی بلیک میٹیریل اس پر یوز ہو ہوئے یہ تقریباً پلاسٹک ہے کوئی گلوسی میٹیریل کچھ کسی طرح کبھی نہیں ہے اس سے بہتر تو ہونٹا سٹی کے اندر جو وڈن ٹرم آتی تھی تو وہ بھی بیٹھ تھی مینیمم وہ کالٹی تو یار کر رہے تھے آپ نے تو کالٹی کو بلکل زیرو کر دیا اور سپورٹی لک بنانے میں کوئی ہاتھ نہیں چھوڑی اس کے فرنٹ پہ آپ کو فوق لائٹوں کی کوئی جگہ نہیں ملتی جو چھوٹے چھوٹے ڈی آرائلز لگا دی ہیں کچھ دنوں کے مہمان ڈی آرائلز لگا دی ہیں جو کچھ دن چلنے ہیں اور وہی چائنہ کی لائٹوں کی طرح فارغ ہو جانے ہیں کوئی گرنٹی کوئی برنٹی نہیں ہے سو امید کرتا ہوں اتنی ساری لمبی چھوڑی بحث کے بعد بھی اگر آپ چنگان ایلز بن بک کروانے جا رہے ہیں تو سیلیوٹ ہے آپ کو اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ